کون کون سی کمیٹی آپ نے بنائی اور کیا کیا ابھی تفسیر کہاں تھا پہ شاہد کے جو ہے وہ محصول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے ناظرین کو اور سامین کو کہ ہم نے ایک کمیٹی مرتب کی ہے جو مشاورتی کمیٹی کے علاوہ ہے جو بنیادی کمیٹی ہے جو گراؤنڈ زیرو پیڈو کام کرتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے دو سو تین لوگ پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے اور اس میں سری نگر گاندر بل اور اس کے علاوہ بانڈی پور بارہ ملہ زلے کفوارہ بڑھ گام پلوامہ شفیان ارطنا کلگام جنرل جمو مدھمپور سامبہ کٹوہ رامبن دوڑا کشتوار راجوری پونچ ریاسی اور لیل ادار سے لوگ ایک میں شامل ہیں اور یہ دو سو تین لوگوں پہ مشتمل ہیں اس کے علاوہ مشاورتی کمیٹی کے ایک کمیٹی بنائے گئی ہیں جس میں میروائز کشمیر مولی مر فاروخ صاحب مولی نمت اللہ صاحب قاسمی مولانا غلام صور صاحب حامی حجت الاسلام آگا آگا حسر الموسویہ صفی جناب فیاض احمد رزوی اور ناہب صوت الاولیاء ناہب صوت الاولیاء جناب شبیر گلانی جنس سید اندرابی صاحب مسرور عباس انصاری صاحب نزیر احمد صاحب قادری مولانا عمران رزا انصاری سید فرید دین بخاری مولانا شاو سید محمد طعیب کاملی مولانا عبدالہ حمین صاحب نہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ چودہ لوگ ہیں جنس کے ساتھ مشاورت ہوگی بلکہ مشاورت ان کے ساتھ جاری جنہوں نے یہ کہا کہ چاند کی رویت ہوئی ہے لیکن میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ نے خود کی کہا نہیں ہم تک اطلاع پوچھی ہے تو میں نے کہا اس کی تحقیق ہے کہ آپ بتا دیجئے فیلحال کوئی کسی جگہ سے کوئی اطلاع ہمارے پاس موصول نہیں ہوئے انتظار رہے گا اور میں